اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ کیسے آپ اپنے پرنٹفل کو ایمازن سیلر سننٹرل سے ڈائریکٹ انٹیگریئٹ کر سکتے ہیں کیسے اپنے پرنٹفل کے پروڈک ایمازن سیلر سننٹرل پر ڈائریکٹ رسٹ کر سکتے ہیں کم کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے سپیشلی جب آپ اپنے پرنٹفل اور ایمازن سیلر سنٹرل کو آپ اس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کی جیٹی آن ایکزیکشن کا کیا ہوگا کیونکہ جتنے بھی فلفیلنٹ پارٹنرز ہیں جو ایمیزن کے ساتھ اپنی انٹیگریشن آفر کرتے ہیں وہ آپ کے لئے جی ٹائن ایکزمشن ریکوائر رکھتے ہیں کہ آپ کی جی ٹائن ایکزمشن لاز بھی ہونی چاہیے تب ہی آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یہی ساری چیز ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اب جب سے میں نے اپنی پرنٹ فل اور پرنٹ افائی کے اوورویو والی ویڈیو اپلوڈ کیے یہ کافی زیادہ لوگوں کی ریپیسٹ آ رہی تھی کہ میں انٹیگریشن اور ان کے پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کا فوسیس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں آپ کے ساتھ اپنے ریویو شیئر کروں اب پرنٹ افائی اور ایمیزن کی انٹیگریشن ریسلی روڈ کی ہوئی ہے یہ بیٹر سیج میں ایمیز میں کافی زیادہ فلوڈ ہیں ایک تو ٹریکنگ آئیڈی صحیح سے اپلوڈ نہیں کرتا دوسرا ہے اس میں پروڈکٹ بھی صحیح سے اپلوڈ نہیں ہوتے تو کچھ فلوڈ ہیں جس کی وجہ سے بھی میرے پرنٹ افائی اور ایمیزن کی انٹیگریشن کو ہولڈ پر رکھا ہوا ہے وہ میرے ریڈار پر ضرور ہے میں آنے والے دلیوں میں جیسی یہ فلوڈ سارے فکس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو اگر آپ پرنٹ افائی اور ایمیزن کی انٹیگریشن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پیچھے لگو سبسکرائب کلے پرنٹ افائی اور ایمیزن کی انٹیگریشن ایک زمانے سے اس میں بھی ساری چیزیں بلکل کر رہے ساری چیزیں پرنٹ افائی اور آپ کو بتا ہوں کہ کیسے آپ اپنے پرنٹ فل کو ایمیزن سیلر سنٹرل سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کیسے اپنوڈ کر سکتے ہیں جی ٹی این اگزمشن کا کیا ہوگا اگر آپ اپنے ایمیزن سیلر سنٹرل کی اوٹومیشن پرنٹ فل پر چھوڑتے ہیں تو آپ کو کنگین چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہی ساری چیزیں ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو انف آف دا انٹرو چلیے ہم سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں ایمیزن سیلر سنٹرل کو پرنٹ افائی سے انٹیگریٹ ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں آگئے ہوں اپنی سکرین پر اور یہاں میں نے اپنے پاس پرنٹ فل آلریڈی کول آوا ہے آپ نے اگر ابھی تک پرنٹ فل پر سائن اپ نہیں کیا اور سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میں اپنا ریفرل لنک دیا ہے اس کے دور اگر آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو پانچ دور کا فری بونس ملے گا جسے آپ اپنے پہلے آرڈر بھی فلفیلمنٹ کے لئے یوز کر سکتے ہیں پلس اس سے اس چینل کو بھی سپورٹ ہوگی تو اگر آپ نے بھی دکھ سائن اپ نہیں کیا تو اس لنک کے دور آپ سائن اپ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کو پرنٹ فل پر سائن اپ کرنے کے ریلیٹڈ کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو یہ میں نے آپ نے ویڈیو منائی بھی ہے پرنٹ فل کا کمپلیٹ اوورویو اسے آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب یہ میں نے پرنٹ فل کو اپنے پاس دیش بورڈ کول آوا ہے یہاں پر میں اپنے باس آجاتا ہوں سٹورز میں اور سٹورز میں یہاں پہ میرے پاس ابھی فیلال میرے ہی بے کئی سٹور اکاؤنٹ ایڈ ہے میں نے کافی عرصہ پہلے کیا تھا اور اب میں اس کو نیا کے ایسے یہاں پر نیا سٹور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں کرتا ہوں چوز پلیٹ فرم چوز پلیٹ فرم کرنے کے بعد یہاں پہ کافی سارے آپشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمیں ڈونڈنا ہے ایمیزن مارکٹ پلیس تب یہ کہہ رہے گا کس طریقے سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ایمیزن سیلر سیٹرل پہ سائن اپ کرو چوز یور ایمیزن ریجن جہاں پہ آپ سیل کر رہے ہیں سیٹ اپ یور برین نیم جی ٹی این ایگزیم سن لو اور اس کے بعد آپ سائن اپ کر جاؤ گے پوری ڈیٹیل میں انہوں نے ساری چیزیں ایکسپین کی ویئے اور یہ بھی بتایا کہ ان کی انٹیگریشن کہاں کار سپورٹڈ ہے یو ایس اے کینیڈا میکسی کو یوکے فرانس ڈی وغیرہ یہ سارے مطلب یورپ اور بیرزیل یورپ ساؤت امریکہ اور نورت امریکہ یہ تین ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے آسٹریلیا نہیں ہے اس میں تو اگر آپ ایمیزن کی آسٹریلیا کی مارکٹ پلیس پہ سیل کر رہے ہیں تو پرینٹفل کی انٹیگریشن اس کے لیے ابھی کلال نہیں ہے اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کون سے والے کو آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں مجھے نورت امریکہ والے کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو نورت امریکہ پہ کلک کر دیتا ہوں اتھارٹائز پہ اس پہ کلک کرتا ہی ہے اب یہاں مجھے اپنے سیلر امیزن سیلر سنٹرل میں لے آیا میں نے اپنا امیزن سیلر سنٹرل کہ آپ کی جی تی ای ان اگزیمشن ہے یا آپ جی تی این اگزیمشن کو اپلائے کرنا چاہتے ہوں ای نیڈی تی اپلائے گی ای ان ایکزیمشن پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جو برینڈ میں مجھے اس پہ یہ میرے خال سے آگے چل کے مجھ سے مجھ سے وغیرہ مانگیں گے یہاں مجھ سے جی تی ای ای نکزیمشن ریکویسٹ کروائیں گے لیکن میری جی تی این ای اگزیمشن ان کے ساتھ مجھے یہاں پہ کر دیتا ہوں i already have gtn exemption register brand register brand ہوئی ہے کہ option لیا تو آپ کی gtn exemption ہوئی ہے brand آپ کا registered amazon میں register ہونا مرس نہیں ہے بس آپ کی gtn exemption ہونی چاہیے تو آپ اس کو set کر سکتے ہو اگر gtn exemption آپ کی نہیں ہے لیکن brand registered ہے تو بھی آپ اس کو select کر سکتے ہو اگر آپ کی gtn exemption بھی نہیں ہے brand بھی تک آپ نے register نہیں کیا تو آپ کو یہ second option select کرنا ہے کہ i need to apply for gtn exemption مطلب آگے چل کے آپ gtn exemption apply کروگے تو میں اس کو کر دیا already have gtn exemption اور یہاں پہ اپنا brand name لکھتا ہوں اس کو اب یہاں میں نے اس کو اپنا brand name لکھ دیا اور میں اس کو کرتا ہوں create store that's it اتنا سسیف process تھا اپنے printful کے account کو amazon سے integrate کرنے کا اب ہم product اب یہ کہہ رہے کہ بھئی اپنے product add کرو amazon seller center میں جو میرے account ان کے ساتھ integrate کیا ہے تو میں کرتا ہوں add a product اب ویسے تو میں amazon پہ جتنے بھی product upload کرتا ہوں سارے amazon پہ directly کرتا ہوں تو اس طرح کے کسی tool کے through نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ تو وہ complete options نہیں دیتے جو amazon پہ اپٹومایز listing ہونے کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے دوسری چیز یہ کہ میں کسی بھی ایک platform کو 100% use نہیں کرتا تو اس کے products کو میں سنگ کیوں کروں جبکہ میں باقی کو بھی consider کرتا ہوں تو اکثر products سے ہو سکتے ہیں جو میں ان سے use کروں اور وہ کئی اور مجھے نہ ملے تو اس طرح کے میں اس نہیں لے رہا چاہتا ہوں اس لئے میں سارے product اپنے amazon seller سنٹرپٹ directly ہی کرتا ہوں اب یہاں پر میں آتا ہوں clothings میں t-shirt ہی کو اپلوڈ کر دیتا ہوں all shirts t-shirts t-shirts میں بیلا canvas 3001 ہے میں اس کو select کر دیتا ہوں کیونکہ یہی ہے جس میں میرے پاس colors تھوڑے زیادہ ہیں باقی میں تھے تو کوئی خاص colors بھی نہیں ہیں میرے پاس design upload تو ہو گیا لیکن یہ دیکھ رہو black color پہ black t-shirt پہ black design اچھا نہیں لگتا تو میں یہاں سے اس کو black color کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی light سے colors select کر لیتا ہوں for the time being کہ جو اچھے لگیں جس پہ یہ design suit کر رہے تو یہ select کر لیے کچھ colors اب میں اس کو کر دیتا ہوں continue اب یہ پوچھ رہے ہیں آپ اپنے personalize mockups use کرنے ہیں یا basic mockups use کرنے ہیں تو یہ میں آپ پہ چھوٹتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے کرنے ہیں اب کسٹرمائز mockups میں یہ ہوگا کہ آپ mockups کے پیچھے background وغیرہ change کر سکتے ہو mockup میں model change کر سکتے ہو different طرح کا model use کر سکتے ہو basic میں وہی mockups ہوں گے printful by default آپ کو دیتا ہے کہ ان mockups کو آپ use کرو جو printful کو لگتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے best ہے تو میں basic والے کو ہوئی فیلال choose کر لیتا ہوں مجھے زیادہ کوئی fancy وہ نہیں کرنا ہے اس میں تو یہ رس نے یہ mockups بھی مجھے دے دیئے ہیں generate کر کے تو میں اس میں continue کر دیتا ہوں ان کو continue کرنے کے بعد اب یہ یہاں پر مجھ سے پوچھ رہا ہے title description وغیرہ اور میں اس کو کر دیتا ہوں creative t-shirt میں اس نارمل ہی رکھ دیتا ہوں باقی میں جس کو کچھ نہیں کرنا description پوچھ رہا ہے کس طریقے کی رکھنی ہے playful اور different different type کی description ہے جیسے آپ کو رکھنی ہے میں standard اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ description میں آپ کو end کرنا ہے کہ آپ اس کو on demand بنائیں گے یا نہیں کرنا آپ کو qualify for characteristics add info in even quality environmental qualities and characteristics مطلب آج کل جو sustainability کو لے کر کافی وہ چل رہی ہیں چیزیں دنیا میں تو وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کو یہ properties add کرنی ہے تو میں اس کو کہتا ہاں ان کو بھی add کر دو اور amazon product category کیلتا ہے clothing اور accessories میں ہے تو اس کو کر دیتے ہیں continue اب یہ کہہ رہے safe push setting for t-shirts کہ آپ کو revenue کتنے percent رکھنا ہے اوپر اگر آپ اس کو چیک کر دیتے ہو تو next time جم بھی آپ آوگے تو یہ آتنے percent آپ revenue رکھ سوگو کہ آپ کو بار باریاں پر set نہیں کرنا ہوگا میں اس کو کر دیتا ہوں at least 40% کیونکہ اس میں amazon gp سو خیر ابھی کٹے گی تو at least مجھے 22-25% تو ملنا چاہیے تو میں اس کو کر دیتا ہوں set اور کر دیتا ہوں اس کو continue اب یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کس market place پہ آپ نے اس کو push کرنا ہے میں اس کو کہتا ہوں amazon canada mexico 3وں پر اس کو کرو اور submit to store کر دیتا ہوں اس کو میں اب یہ loading بار چل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ میرا design اپلوڈ ہو رہا ہے amazon پر لیکن یہاں پر اگر ہم اوپر دیکھیں تو یہ ایک اور option ابھی دے رہا ہے import not sync product from amazon جس کا مطلب یہ کہ اگر آپ amazon پر پہلے سے sell کر رہے ہو اور آپ آج جا کے sign up کر رہے ہو اور اپنی products کو integrate کرنا چاہتے ہو printful کے ساتھ تو آپ simply print amazon سے آپ printful کو access دے سکتے ہو کہ وہ amazon سے آپ کے سارے products کو sync کر کے printful پر لے آئے اور یہاں آپ ان کو باقی products کے ساتھ link کریں تاکہ جب بھی کل کو ان پر order آئے تو printful automatically ان کو sync کر کے آپ کے لئے order fulfill کر سکے تو مجھے بھی فیلال اس کو ہوں نہیں کرنا کیونکہ میں آپ اسے دکھانے کے لئے چیزیں کر رہا ہوں otherwise میں جتنے بھی orders کرتا ہوں minimally place کرتے تو میں کیوں اپنی integration ان کو بے وجہ یہاں integrate کروں اور ان کو اپنا سارا data دو اپنے customers کا data دو بے وجہ کا تو دو منٹ میں نے اس کے انتظار کیا لیکن یہ اس پر کوئی update آنی گی تو تو میں نے جب اس کو refresh کیا تو اس کے بعد اب یہ interface میرے سامنے کل کر آ گیا ہے جس میں بتا رہے کہ recently جب میں نے print file upload کی ہے اور کچھ recommendations دے رہے کہ کیا best selling product ہیں جن پہ میں مجھے اپنے designs کو لگانا چاہیے اور یہاں پہ بھی still میرا product uploading product Amazon store کر رہا ہے sync میں اگر دیکھو تو sync میں بھی یہ ایک ہی product ہوگا جس کو sync کیا ہوگا تو یہ بھی فیلال upload ہو رہا ہے جیسی upload ہوتا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ finally uploading stage میں آ گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ product upload ہونا شروع ہو گیا جب بھی اب Amazon پہ printful سے product upload کرتے ہیں تو پہلے یہ جتنی بھی ڈیٹیل آپ نے اس کو دیوی ہوتی ہے brand name title description images ان سب کو Amazon پہ submit کرتا ہے printful اس کے بعد جو Amazon اس کو اگر بتا دے گے کوئی چیز مسیں گے تو وہ یہاں پہ error دے دیتا ہے نہیں تو وہ product uploading کی stage میں چلا جاتا ہے اب یہ والا میرا product دیکھ رہے ہیں آپ unisex t-shirt یہ والا uploading stage پہ چلا گیا ہے اب اگر آپ نے ایک چیز notice کی ہو میں نے creative t-shirt والے product uploading stage پہ لگایا تھا لیکن کافی دیر اس پہ انتظار کرنے کے بعد اس پہ amazon نے مجھے error دیا کہ میرا brand name صحیح نہیں تھا تو جب میں نے brand name پہ جا کے دیکھا تو وہاں مجھ سے typo error ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ holy listing میری خراب ہو گئی نئی listing میں نے اسی طریقے سے create کی بس اپنا brand name آپ update کر دیا تو اس کے بعد میری listing finally جا کے upload ہو رہی ہے اب اس کو اگر میں amazon seller central میں آ کر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے یہ دیکھیں unisex t-silver unisex t-shirt یہ سارے ابھی upload یہاں پہ ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ دیر میں یہ live بھی ہو جائیں گے جیسے جیسے ان کی uploading کا stage complete ہو گا تو ٹھیکے دوستو تو یہ تھا طریقہ اپنے amazon seller central کو printfool سے integrate کرنے کا اور اپنے printfool کے products کو amazon seller central پر list کرنے کا printfool کے product amazon پر list کرتے ہیں وقت آپ کو جن جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کا brand name product images کے product images آپ کی white background والی ہو اس کے علاوہ title آپ کو ایک سو میس کریکٹر سے بڑے نہیں ہونا چاہیئے description آپ کی دو سو characters سے بڑی نہیں ہونی چاہیئے brand name کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے brand name جو آپ نے amazon seller central پر رکھا ہوا ہے وہی brand name آپ نے یہاں پر بھی رکھنا ہے ایک چیز میں آپ نے disclaimer دے دور brand name اور store name میں فرق ہوتا ہے تو اگر آپ کا store name اور brand name دونوں الگ ہے تو آپ نے وہاں پر الگ الگ ہی show کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی gtn exemption amazon پر already ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے وہی والے brand name جو آپ پر دیں گے تو printfool automatically آپ کی gtn exemption کو اگر آپ کی gtn exemption نہیں ہوئی ہے تو printfool آپ کو کہیں گا پہلے آپ اپنا brand approval gtn exemption لے لیں اس کے بعد ہی آپ printfool کے product amazon پر list کر سکتے ہیں کیونکہ printfool میں کئی پہ بھی product id add کرنے کا option آپ کو نہیں ملتا جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر gtn exemption آپ اپنے printfool کے product amazon seller central پر list نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تھی amazon اور printfool integration اور product add کرنے کا طریقہ امید کر تو ویڈیو سے کافی کچھ secret کو ملا گا میں اپنی limited knowledge کے ساتھ سے جتنے اچھا سمجھا سکتا ہے میں نے سمجھانی کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ کی printfool اور amazon integration یا printfool پر product amazon سے list کرنے کے related کوئی بھی سوالات ہے تو آپ جی نیچے comment section میں لکھ کے بتا سکتے ہیں یا مچھے زمانے سے abcadjeeval.com پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو سے کچھ بھی رہے سیکھنے کو ملا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چینل پر تو پلیس چینل پر سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنا پکلے بلکل فری ہوتا ہے لیکن میرے لئے بہت بڑی موٹیمیشن ہوتی کہ میں اس طرح ایفورمیٹیو کونٹنٹ آپ لوگ کے لاتے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلک کر دے تاکہ جب اس طرح کی next ویڈیو بڑھا تو اس کی notification بھی آپ کو mail جائے printfool پر آپ کس طریقے سے sign up کر سکتے ہیں اس کے related ویڈیو میں یہاں ہیں printfool پر آپ کس طریقے سے sign up کر سکتے ہیں اس کے related ویڈیو میں یہاں ہیں سبسکرائب کرنے کا بٹن نیچے ہے اس ویڈیو میں تھی آپ سے اگری ویڈیو کو لکھاتے ہوگی بہت زبر اللہ حافظ